ہماری مرچ پیسٹ میں مکسی میں پیسٹ بنا لیجئے گا پیسٹ میں ایک دو منٹ اس طرح سے مکس کر لیں گے اس کے بعد میں ڈالیں گے ایک بڑا چمچ ادھرک لہسن کا پیسٹ اس کو بھی دو منٹ کے لیے پکا لینا ہے دیکھیں اس طرح سے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے پیاز میں آب اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر ڈالیں گے دو منٹ پکنے کے بعد اس کے بعد آپ ڈالیں گے چکن یہاں پہ ہے چکن 600 گرام چکن ہے اس میں نمک اور نیمو ڈال کے ہمیں آدھا گھنٹہ چھوڑ دیئے تھے پہلے جس سے یہ سوفٹ ہو جائے گا چکن تو یہاں پہ دیکھیں اس کو پہ اچھے سے ڈال کر کے مکس کر لینا ہے یہ بھون لینا ہے اچھے سے چکن کو اس میں اس طرح سے یہ دیکھئے یہاں پہ سارا چکن کو اچھے سے ڈال بھون لیں گے اب یہاں پہ ہم لوگ ڈالیں گے ٹاماٹر کا پیسٹ یہاں پہ دو ٹاماٹر ہے اس کا پیسٹ ہے یہاں پہ اس کو ڈال دیں گے اس کے بعد اس میں mix کر لینا ہے یہاں پہ دیکھیں اس طرح سے سارا مسالہ جو ہے وہ mix ہو جائے گا یہاں پہ اس طرح سے اب ہے یہاں پے ہم لوگ سکھا مسالہ ڈالیں گے یہ دیکھیں زیادہ نہیں مسالہ ہے یہاں پہ آپ کو سائڈ میں didikho За فرما دیکھ رہا ہے وہ دیکھ لیکن یہاں پہ مسятаை ہ dude لوگ سوٹے سے مکس دربوں فرما تو یہاں پہ اس طرح سے مساالمیں شر manqueیں ملاشorb mail اس طرح سے پکا لنے گے چکن کو بھون لن لیں گے اس طرح سے یہاں پہ آپ erے سب aham GL yepil ھ lum اپر ملیں گے اپر صرفнал ایس لگ سوٹے چھوٹے忘ر پانی میں کٹ لیا ہے اور اس کو کلر میں ڈال کر کے پانی میں ہلکہ چھوڑ دیئے تھے آدھا گھنٹہ کے لیے یہاں پہ دیکھیں اس کو اچھا سے مکس کر لیں گے آلو ڈال کر کے بھی چکن میں اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے چکن کو مکس کر لینا ہے یہاں پہ پھر اس کے بعد آپ یہاں پہ ڈھگ بھی دیجئے گا ڈھگ کے پکا لیجئے گا آپ یہاں پہ دیکھیں اچھا سے مکس کر لیں گے اور آپ یہاں پہ ہم لوگ کو ڈالنا ہے یہاں پہ گیس کا فریم جو ہے وہ ایک دم لوگ کر دیجئے آپ یہاں پہ ہم لوگ دہی لیں گے دہی دیکھیں آدھا کٹوری سے تھوڑا زیادہ دہی ہے اس کو اچھا سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس میں ڈال دیں گے دہی کو ڈال کر کے پھر اس کو اچھا سے مکس کر لیں گے دیکھیں اچھا سے مکس کر لینا ہے بڑھوچس Birدان چیزوں کو ستھوٹا کریں ہے اس نے 54 ڈسرور کیanchane 2607 میردے کی کا جارہکا ہے جو آپ م واقعین کریں ہے دیا تکیلی ڈا ہے کہ اس آخری کو بیر blindfold پھلا کریں کرو اور تو اور دیکھیں сложно کر waar vullاب کریں گے والیل gitu ہے کا پیرویں یہاں個人 جب ہورد ہر مkteالوس 1б ہے اکار جب Sis خیروze 730 اس کا جالیز ہو بھی دیکھیں آخری ڈا ملک کے نمک ہمیں ڈالیکر بن farther کردیں گے چکن مستعدنے تو نمک کم تھا چھجھ سکے پھر پھیک échب پھیکپ چھ سکے پوریے پھینکے اور مٹنے کے بعد پکلنے کے بعد کھوڑ دیں گے کھوڑ دیگے۔ seaweed چھ زید سے پھینک پھینک tav نام میں چھ سائیڈ میں jede گھر دیں گے سی جو چھے پھر کھوڑ نشکوں کے لیچ لکھی جو زیادہ کے لکھوں نے مصالہ اور تیل یہاں پہ یہ جب تیل ہے اس میں جب پہلے امانی جیب کو نکال ہی لی ع dependencies یہاں پہ گیس کار پہار گیسے کی جیب پڑتے ہیں بہت ہلکا پچھا ہوا ہے وہ دم جب لگے گا چکن بریانی کا تب وہ ٹھیک ہو جائے گا پک جائے گا تو یہاں پہ کیا کریں گے چاول ہم لوگ لیں گے یہاں پہ چاول 90% چاول پکا ہوا ہے اور 10% ابھی ہم لوگ یہاں پہ دم میں پکائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں تین پاو کے قریب چاول لیے تھے اس میں بھی نمک ہے اسی لیے دیکھ کے پکائیے گا اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں پورا چاول کو حچ سے سیٹ کر لیں گے اور یہاں پہ جو پانی ہے جو چاول کا پانی ہوتا ہے پکنے ٹائم وہ لیں گے اس کے بعد اس میں کلر ڈال دیں گے کلر ڈال کے اس کو اچھا سے مکس کر لیں گے اس میں اس طرح ڈال دیں گے سارا کلر اس میں اس طرح ڈال کر کے دھنیا پتی اس میں پتی اپنے پتی 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 دھنیا پتی دھنیا پتی پتی دھنیا پتی دھنیا پتی 20 منٹ دم پہ چڑھائیں نچے میں چالی دیجئے نہیں تو گیس پر ہیٹ کم لگے گا تو یہاں پہ دیکھیں بیس منٹ کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں کتنا مست بنا ہے کراچی بریانی اتنا اچھی خوشبو آ رہی تھی بہت مست ہے آپ کو ضرور سے ٹرائی کیجئے گا اور میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا تو یہ دیکھیں آپ کو دیکھاتے ہیں اس طرح سے ہم لوگ کو کیا کرنا ہے مکس کر لینا ہے چارہ طرف سے چاول میں اچھے سے مل جائے یہ دیکھیں اس طرح سے ملا کر کے اس کے بعد پھر ڈھاک بھی دیجئے گا تھوڑا دیل کے لیے یہاں پہ دیکھیں سب طرف سے آپ کو دکھا رہے ہیں چاول اتنا اچھا کلر چاول کا آیا ہے یہ دیکھیں آپ لوگ ضرور سے ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھیں ہو چکا ہے سب اچھے سے ایک طرح کر لیں گے آپ کو ہم پلیٹ میں بھی نکال کے دکھاتے ہیں تو چلیے یہ دیکھیں تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ولوگ میں